میں آپ کے رستے پر چلتا ہوں بابا کائی کی سلامتی کے لیے کام کرتا ہوں مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بھائی جان اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو یہ جان لیجی ہماری نیت صاف ہے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی وراثت کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں دوندار صاحب عثمان جب قبیلے میں نہیں ہیں تو سرداری کے انتخابات کا فیصلہ کرنا بہت خلط ہوگا اگر ارترل صاحب اٹھ گئے اور انہوں نے یہ سنا تو وہ آپ پر اپنا حق حلال نہیں کریں گے مجھ سے زیادہ میرے بابا کو آپ نہیں جانتے عبدالرمان گازی بیٹا میں نے پوری زندگی ارترل صاحب کے ساتھ لڑتے ہوئے گوزاری ہے جب تم کہیں بھی نہیں تھے ہم نے ایک دوسرے کی بہت حفاظت کی میں بھی سردار کے بارے میں کچھ جانتا ہوں میں میں بھی ہوسکتا ہوں اٹھ گیا ہوسکتا ہوں پتہ چلو اب اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے ججہ جان ٹھیک ہے سردار جاگ جائیں سردار جاگ جائیں آپ کو اٹھ کر اسے روکنا ہوگا ورنہ ہم پر باد ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے 99 ناموں سے جو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ بڑا بابرکت ہے میرے سرداروں خوش آمدید سرداران اور آغا شکریہ شکریہ ارطرل صاحب کے خیمے میں خوش آمدید آپ کیا چاہتے ہیں سلجان خاتوم؟ کیا کوئی اہم مسئلہ ہے؟ جی ہاں مسئلہ بہت ہی اہم ہے جی بتائیے کیا بات ہے؟ سنا ہے کہ آپ سردار کا انتخاب کرنے والے ہیں ہمارے قبیلے کے لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے مجھے یہ بتائیں دندار عثمان یا نہیں ہے تو سردار کیسے منتقب ہوگا؟ تائزان آپ روایات کو جانتی ہیں یہ جرگہ خواتین کے لیے نہیں ہے ہاں میں روایات جانتی ہوں میں کچھ اور بھی جانتی ہوں ارطرل صاحب ابھی زندہ ہے اگر سردار زندہ ہو تو لیکن اس کی سہت سرداری کے لیے نامناسب ہو خاموش رہو دندار میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہ روایات کیا ہوتی ہیں اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا سرداری کا وارث سردار کا ہر بیٹا نہیں ہوتا؟ جب سردار کا ایک بیٹا جنگی مہم کے لیے گیا ہو آپ کی جرت کیسے ہوئی انتخابات کے لیے سرداروں کو اکھٹا کرنے کی؟ تائزان آپ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں سلجان خاتون ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں انہیں بولنے کا پورا حق ہے جی ہاں مجھے یقیناً حق ہے اس بات کا جس حق کی بات کر رہی ہوں وہ عثمان صاحب کے لیے ہے اگر عثمان صاحب یہاں نہیں ہے تو ان کی جگہ میں یہاں ہوں وہ کل آپ کی تلوار اٹھانے آئیں گے حضور وہ آپ کی مبارک تلوار کو کمر بند کرنے آئیں گے حضور آپ کسے اتفاق کرتے ہیں اگر مناسب ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں عبد الرحمان کو اس کا آخری فریضہ سومت ہے حضور پہلے ہمیں کچھ اہم کام کرنے ہیں عبد الرحمان غازی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصلے کا وقت قریب ہے حق واضح ہو چکا میں جو فیصلہ کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سو جیسا نہ کہوں گا آپ اس کے مطابق عمل کریں گے جب سلمان شاہ کا بیٹا ارترالغازے اپنی جان کی امانت واپس کریں گے تو سرداری کی امانت ارترالغازی کے بیٹے عثمان کی ہوگی یعنی میری ہوگی ارترالغازی کے قیمے میں جا رہے ہیں سرداری کی امانت اور تلوار لینے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ پیچھے نہیں آٹیں گے جو آپ کا حکم موسیقی 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 دندار صاحب کہا ہے وہ ابھی آتے ہی ہوں گے حضور موسیقی آپ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بھائی میں یہاں کھڑا ہوں گا میرے بھائی اپنے بابا کی تلوار لینے کے لیے بابا کے سب سے اچھے دوست بمسی صاحب کے ساتھ تائی جان آئی گولار پالا خاتون کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تم میں دیکھوں گا موسیقی 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 اسمان صاحب آرہے ہیں اسمان صاحب آرہے ہیں موسیقی 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 ارترل صاحب اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں موسیقی 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 آگئے تم سب تو سن لو اب قبیدِ قسطار میں ہوں اور ابھی زندہ ہوں تمام فیصلوں کا اختیار میرے پاس ہے جو مجھے اس ربِ جلید نے عطا کیا ہے موسیقی مجھے مرنے سے پہلے ہی دفن کر دیا تم لوگوں نے جو قومیں اپنے سر پراہوں کو پھول جاتی ہیں ان کا مقدر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یاد رکھو تاریخ میں زندہ اور روشن رہنے کے لیے تم سب کو منظم اور متحد کیا ہے میں نے موسیقی بابا میرے رب کا لاک لاک شکر ہے آپ کو اس طرح صحیح سلامت دیکھ لیا اب اگر مر بھی جاؤں تو کوئی دکھ نہیں اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سے جان خاتون میرے رب کا لاک لاک شکر شکر موسیقی موسیقی راWind موسیقی معزز خواتین چلیں مرد حضرات نے یقیناً کچھ بات چیت کرنی ہے بابسی جی بھائی تم نے جو کچھ کیا میں جانتا ہوں بھائی جان آپ ہوش میں نہیں تھے ایک سردار اپنی سرداری سوپے بغیر قبیلہ نہیں چھوڑتا اس کا دماغ دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس کا دل اپنے لوگوں کے ساتھ میں نے سب کچھ سنا اور میں سب چانتا ہوں تم سب سردار بننا چاہتے ہو تم تو چاہتے ہو لیکن حق تعالیٰ آخر کیوں چاہے گا کہ تم سردار بنو تندار صاحب بتائیے رب جلیل سردار سے کیا توقع رکھتا ہے اپنی اقدار کو زندہ رکھے حضور درست ہے کیونکہ سرداری اقدار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تم بتاؤ گندوز اقدار کون زندہ رکھتا ہے جسے حق تعالیٰ کی طرف سے سرداری عطا کی گئی ہو درست جتنا اقدار کو زندہ رکھا جائے گا اتنا ہی سردار قابل احترام ہوگا تم بتاؤ تم سے پوچھ رہا ہوں ساؤچی اگر اقدار چوٹ جائیں تو لوگوں میں اتحاد واقع نہیں رہ گا دنیا کو زندہ رکھا ہوا ہے اقدار نے درست اور اب تم بتاؤ عثمان سرداری ایک سردار سے دوسرے سردار تک کیسے منتقل کی جاتی ہے سردار سورج ہوتا ہے اقدار کا اور سردار کا بیٹا چاند کی طرح ہوتا ہے جو سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اے کائیوں کے سورج وہ جو آپ کی روشنی سے روشن ہوگا جس کا ہلال آپ کی جلائی ہوئی آگ سے مکمل چاند میں بدل جاتا ہے وہ ہی ہوگا آپ کا فارس ایک سردار اپنی سرداری اس طرح منتقل کرتا ہے درست اس طرح قیادت ایک سردار سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے میرے بیٹو آل میرے بھائی مجھے تھوڑا وقت دو میں اپنے ساتھیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جب تک میرے سوالوں کے جواب سوچیں موسیقی موسیقی قائقہ نیا سردار کون ہونا چاہیے موسیقی موسیقی نیاورا کرسلا ان کے ساتھ مل کر تم نے کہا ہاتھوں کے مرکز پر حملہ کیا موسیقی بلکل سچ ہے بابا سچ ہے ان کے تلواریں اٹھانے سے پہلے انہیں اینیس تو نابوت کر دیں گے انجام کیا ہوا؟ موسیقی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا اور ہم نے اس کے سپاہیوں کا وہاں رونٹ ڈالا موسیقی اوہ ہندر اصل گیہاتو پہلے بھی ہمارے قبیلے آیا تو حضور اور اب وہ دوبارہ بھی آئے گا گیہاتو سے دوسری کرنا حضور ریچ کے ساتھ دوسری کرنے کے مترادف ہے اسمان ایک بار پھر ریچ کو ماننے نکلا تھا لیکن ریچ اپنے غار میں نہیں تھا اور یاولکرسلان اس کے اتنا کچھ کرنے کے بعد تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ میں اوروں کی طرح اس سے بے وقوف نہیں بنا اس کی آنکھوں میں دیکھا میں نے اس کی آنکھوں میں ترکوں کے مستقبل کی امید کی کرن دیکھ چکا ہوں باتی جے تم ہی تھے جو ہمیں خبردار کرتے تھے کہ اس شخص پر اعتبار مت کرنا اور اب تم ہی کہتے ہو کہ تم نے اس پر بھروسہ کر لیا ہاں یہ کس طرح کی زمانت ہے؟ چچا انسان اپنے مفادات کی بھیڑ چڑ جاتا ہے وہ شخص کبھی دھوکہ نہیں کھاتا کھونے کو جس کے پاس کچھ نہ ہو اب مجھے یہ بتاؤ ساؤ جی اسمان کے ساتھ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے مجھے سپس الار بنایا اس نے کبھی بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اس نے مجھے ایک بار بھی سپس الار نہیں سمجھا یہ ہم پر ہماری عوض کا غلام ہونے کا الزام لگاتا رہا یہ ہمیں وہ غلام سمجھتا ہے جو آزاد نہیں ہونا چاہتے یہ خود بھی ایک ایسی آزادی کا پیچھا کر رہا ہے جو نممکن ہے تم کیا کہتے ہو دندار؟ کیا آزادی کی کوئی امید نہیں ہے؟ جنہوں نے منگولوں کو ہمارے لئے مصیبت بنا دیا وہ کوزدک میں شکست کھائے ہوئے ہیں ترکوں کی آزادی کی ذمہ داری صرف اور صرف قائیوں کی ہی نہیں ہے اس سے قائی تباہ ہو جائیں گے یاد رکھئے تمام ترک امیدوں سے محروم ہو جائیں گے کیا حالات ایسے ہیں جیسے تمہارے بڑے بھائی اور چچا نے کہا؟ اگر تو یہ نممکن ہے تو آسان ترین معاملات بھی خواب ہی ہوں گے جب بسم اللہ کہا جاتا ہے تو جان لیجئے کہ ایمان کے ساتھ شروعات ہوتی ہے اور اسی صورت خواب سچ ہوتے ہیں چوبان اولار بھی ایسی سوچ نہیں رکھتا وہ گہاتو کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن عوض خان کی سب سے عظیم حلادیں اس سے نممکن کہتے ہیں یہ سوچنا کیا صحیح ہے؟ کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ بتائیے نا؟ فرض کرو جوبان لار اپنی موت کی طرف جا رہی ہے تو کیا تم بھی اپنے قبیلے کو اسی جانب لے جاؤ گے؟ میں ارترل غازی کا بیٹا ہوں قبیلے کو ایسی جنگ میں نہیں گھسیتا جو ہم لوگ ہار جائیں لیکن اگر موت مقدر ہے اور جنگوں میں خاتمہ شہادت پر ہوتا ہے تو پھر اس نیک مقصد کے لیے جان قربان کرنے والے ہمارے سپاہی شہادت خود گھلے لگائیں گے میرے رب نے میرے قبیلے کی صورتحال دیکھ کر میری مرضی کی وسیعت کرنے کے لیے مجھے ایک آخری موقع دیا ہے تم لوگ اپنی دوریاں ختم کر کے سب متحد ہو جاؤ موسیقی کہاں تُو جب تک دفریس سے واپس آتا ہے لیکولا سے ہمیں نمٹنا ہوگا یہ کام ہونے کے بعد وہ جس کے پرچم تلے ہم سب کو جمع کریں گے وہ ہمارا نیا سردار ہوگا سردار کا تائین مشکل حالات میں ہی واضح ہوتا ہے یہ آپ کے روئیے تیہ کریں گے کہ آپ میں سے سردار کون ہوگا قائی کا نیا سربراہ کون شخص ہوگا یہ آپ حضرات دیکھ لیں گے انتشار اور اختلافات رکھنے والے کے لیے سردار بننے کی کوئی امید نہیں اور ہاں اب نکولا کافر کے لیے بہت ساری تیاریوں کی ضرورت ہے سمجھ گئے آپ سب اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میری اللہ تیرے پاس حاضر ہونے والا ہوں تو مجھے عارضی دنیا سے دائمی زندگی کی طرف بلا رہا ہے جہاں میری حلیمہ تیرے جوارِ رحمت میں ہے مجھے بھی وہ جنت نصیب فرما مجھے اپنے شہید بھائیوں میرے بابا سلیمان شاہ اور میری ماں ہائمہ خاتون سے ملا دے میں اپنا قبیلہ تیرے سپورت کرتا ہوں تو اس کی حفاظت فرما تو غفور الرحیم ہے موسیقی 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 اے میرے قائی قبیلے اے میرے مبارک خیمے اے میرے آبا و اجداد میرے بابا سلیمان شاہ اے میری ماں حائمہ خاتون اے میری حلیمہ میری غزالی آنکھوں والی حلیمہ اے میرے بھائی گندودو بھائی جان سنگور تکن اے میرے بھائی دندار اے سلیان خاتون جو میرے بچوں کی ماں کی طرح ہیں اے میرے بہادر جنگجو دورگت بامسی عبدالرحمان دو آن اے میرے بیٹو گندوز ساوچی عثمان اے میرے پیارے لوگو مجھ پر اپنے حقوق حلال کر دو اے میرے رب مجھے اپنے بابا سے ملا میری اس بیماری کو میرے بیٹوں اور ان کی اولادوں سے دور رکھ ان کے ذہن میں کئی ہیں ان کی اولاد ہے اور کل ہونے والی جنگ ہے عبدالرحمان غازی یہ بتاؤ مجھے کیا ہن جیسا سردار دوبارہ کبھی آئے گا بلکل نہیں میرے بھائی میرے سردار جیسا کوئی نہیں ہو سکتا لے کے میرے بھائی اندر کیا کر رہے ہیں وہ ان کی آواز بھی نہیں آ رہی یا پھر یا پھر میرے بھائی میں ٹھیک ہوں فکر نہ کرو حضور کل جب عثمان نکولا پر خات تک آ کر حملہ کرے گا تو دشمن کے پاس بھی ضرور کوئی کھیل ہوگا فلا دیوز کو وہ متبادل کے طور پر رکھے گا آپ فکر نہ کریں حضور ہم نے تمام اقتماد کر لیے ہیں اب میری بات اور سے سنو فلا دیوز اگر حملے کے لیے کہیں چپا ہوا ہو تو ساوچی اور گندوس اقب سے حملہ کر کے اس سے نپٹیں گے آپ بلکل فکر نہ کریں حضور آپ ہم پر احتمال رکھیں اپنی آنکھیں کھلی رکھ لو اللہ کے حکم سے حضور ٹھیک ہے حضور حضور آپ کو آرام کرنا چاہیے تھوڑا آرام کر لیں تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے جو حکم حضور جیسے آپ چاہیں جیسے آپ چاہیں حضور موسیقی امسی عبد الرحمان اللہ تمہیں عمر طرح عطا کرے موسیقی 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 میرے آتشتان کی آگ میری زندگی جنت کے باغات میں ہم شانہ بشانہ چلیں گے ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے حلیمہ اب تمام درد ختم ہونے والے ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ یقیناً ملے گا تمہارے ساتھ زندگی کتنی خوشگوار تھی حلیمہ ہمارا دائمی سفر اب شروع ہوگا دیکھو کون آ رہا ہے ہمارا عثمان وہ پریشان لگ رہا ہے وہ اندر سے اپنے بابا سے خوش نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے جنگ سے دور کیوں رکھا دیٹر فالتا calculator دیٹر فالتاں دیٹران گاخہ 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 وہ ستھے السلام علیکم وعليکم السلام آمین 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 ایک غازی کے لیے جہاد کبھی ختم نہیں ہوتا عثمان نکول آجائے گا تو کوئی اور آجائے گا جہاد کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن ارتر الغازی جا رہا ہے اللہ آپ کو لمبی عمر دے بابا شاید یہ میری اور تمہاری آخری گفتگو ہوگی یہی سچ ہے عثمان سچ ہے یہ میں تم تینوں سے پیار کرتا ہوں میں نے اس پیار میں کوئی فرق نہیں رکھا کیونکہ تم سب میں میری جان ہے لیکن بہادری میں تم سب سے الگ ہو تم ایک عظیم کام کروگے انشاءاللہ تم میرا نام روشن کروگے کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا بابا تم ہوگے اگر تم مجھ سے آگے نہ نکلے تو روز قیامت جواب لوں گا جب سے تم نے جہاد کی شما روشن کی ہے تو قائی اور اس کے سردار سر اٹھا کر چل رہے ہیں جب تک تمہارا جذبہ جہاد اسی طرح زندہ رہا تم دشمنوں کو شکست دیتے رہو گے اور ترکوں کو فتح مبین سے آشنا کرتے رہو گے لیکن اگر تم نے راہ بدلنے کی کوشش کی تو تباہی کی طرف چلے جاؤ گے ہماری جہاد کی عرصو کو کوئی نہیں مٹا سکتا یہ بڑھے گی اسے بڑھنا چاہیے یہ میرا واحد مقصد ہوگا بابا بات رہوں گا ہر گڑی کائیوں کی یہ ریاست دنیا کے تمام غاسیوں کو ایک پرچم تلے کٹھا کرنے والی ریاست ہوگی اور یہ مسلوموں کے لیے غریبوں کے لیے پناہگاہ ہوگی موسیقی وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے بابا سلامت رہو اللہ تمہیں گامیابیاں آتا کرے تمہارا نام ہمیشہ تاریخ میں سربلند رہے گا بابا میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹیر بابا موسیقی